فرنڈز ویلکم ٹو بائی چینل سپرائزنگ فلمز ورڈ آج ہم آپ کے لیے دو ہزار آٹھ میں آئی ایک ہرر مووی دارائنز کی کہانی لائے ہیں اس مووی کو آئی ایم ڈی بی پر 5.9 کی ریٹنگ حاصل ہے لیکن یہ دو ہزار آٹھ میں آئی بیسٹ موویز میں سے ایک ہے کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی جو کھنڈرات کے اندر بنی ایک غار میں کہیں پر پھنسی ہوتی ہے وہ اپنے موبائل پر مدد کے لیے چلا رہی ہوتی ہے لیکن وہاں پر سگنل نہیں آ رہے ہوتے پھر وہ کسی چیز کی آہٹ محسوس کرتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے کوئی اسے کھینچ کر لے جاتا ہے اب یہاں پر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں دو امریکن کپل جیف ایمی ایرک اور سٹیسی نظر آتے ہیں جو میکسیکو میں گھومنے آئے ہوئے تھے پھر ان کی ملاقات ایک میتھیس نامی جنمن ٹورس سے ہوتی ہے جو اپنے گمشدہ بھائی کی تلاش میں میکسیکو میں آیا ہوا تھا میتھیس کے پاس اپنے بھائی سے ہوئی آخری بات کی لوکیشن موجود تھی جسے وہ میپ پر ان سب کو دکھاتا ہے اور انہیں بھی اپنے ساتھ وہاں جانے کے لیے کہتا ہے پہلے پہل تو وہ انکار کرتے ہیں لیکن میتھیس کے سرار کرنے پر وہ سب ہی مان جاتے ہیں پھر اگلی صبح وہ سب میتھیس کی بتائی ہوئی جگہ پر کٹھے ہو جاتے ہیں پھر میتھیس وہاں پر ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میپ دکھاتا ہے ٹیکسی والا اس میپ کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ ایک خطرناک جگہ ہے اور یہاں پر جانا سخت منع ہے اس سے پہلے کہ جیف اس سے پوچھ پاتا میتھیس کا دوست اسے کچھ پیسوں کی لالے دیتا ہے جس پر وہ ٹیکسی ڈرائیور مان جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے آخر کار وہ گاڑی والا انہیں تھوڑے فاصلے پر اتار دیتا ہے اور جلدی سے وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ سب میتھیس کے پاس بنے اس میپ کی مدد سے آگے بڑھنے لگتے ہیں جنگل میں کافی دور چلنے کے بعد جب وہ میپ پر بنے اس لوکیشن کے بلکل قریب آ جاتے ہیں تو وہ سب ہی ایک جگہ تھوڑی ذر آرام کے لیے رک جاتے ہیں پھر میتھیس کو ایک راستہ نظر آتا ہے جسے بند کیا ہوا تھا پھر ایمی ان سب سے کہتی ہے کہ اس راستے کو بند کرنے کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی وہ انہیں آگے جانے سے منع کرتی ہے لیکن میتھیس کو ہر صورت اس جگہ تک پہنچنا تھا تاکہ اسے اس کے بھائی کے بارے میں کچھ پتا چل سکے اسی دوران وہاں کھڑے دو بچے انہیں دیکھ لیتے ہیں پھر آخر کار سب ہی اس کے پیچھے اس راستے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سے کھنڈر نمار ٹیمپل کے پاس پہنچ جاتے ہیں جسے دیکھ کر وہ سب ہی حیران ہو جاتے ہیں لیکن وہ خوش تھے کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جنگل کے بیچو بیچ ایسی بھی کوئی جگہ موجود ہے پھر وہ اس ٹیمپل کے کافی قریب چلے جاتے ہیں میتیز کی نظر اس ٹیمپل کے اوپر بنے ایک ٹینٹ پر پڑتی ہے اور اسے لگا کہ شاید ان سے پہلے بھی وہاں پر کوئی آیا ہوا ہے ابھی ان کی باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ وہاں پر گھوڑے پر سوار ایک آدمی آتا ہے جو غصے میں ان پر چیخنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کی لینگویج ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر گن اٹھائے کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ انہیں گھیرے میں لے رہے ہوں پھر وہ آدمی اپنی زبان میں ان پر چیخنے لگتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ان سے کہہ رہا ہو کہ تم لوگوں نے یہاں پر آ کر بہت بڑی گلتی کی ہے اور اس کی تمہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میتیز اپنے دوست کو انہیں کچھ پیسے دینے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ لوگ صاف انکار کر دیتے ہیں ایمی بہانے بہانے سے ان کی تصویریں لے رہی ہوتی ہے جس پر جیف اسے منع کرتا ہے جیف ان لوگوں سے اشاروں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور میتیز کو انہیں اپنے بھائی کے بارے میں بتانے کا کہتا ہے جس پر میتیز ان لوگوں کو اپنے بھائی کی تصویر دکھاتا ہے اور اشاروں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف ایمی پھر سے ان کی تصویریں لینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور پکچر لیتے لیتے وہ جھاڑیوں کے کافی قریب چلی جاتی ہے جس پر وہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور ایمی پر گھن تان دیتے ہیں پھر میتھیو کا دوست ایمی سے اس کا کیمرہ لینے اس کے قریب چلا جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ اور غصے میں آ جاتے ہیں ابھی تک تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے پھر جیسے ہی وہ کیمرہ لے کر ان لوگوں کی طرف بڑھتا ہے وہ اسے دور رہنے کا کہتے ہیں ابھی وہ ان گاؤں والوں کو سمجھا ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک تیر اس کے سینے پر آ کر لگتا ہے پھر وہ آدمی اس کے سر میں گولی مار دیتا ہے یہ دیکھ کے سب بری طرح ڈر جاتے ہیں پھر وہ گاؤں والے انہیں ٹیمپل کے اوپر جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں پھر سبھی ڈرے سہمیں اس ٹیمپل کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں پھر وہ گاؤں والے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں آخر ایسا کیا تھا اس جگہ میں کہ سب آپ جان پائیں گے کہانی میں آگے جا کر پھر آخر کار مشکل سے وہ سب اس ٹیمپل کے اوپر چڑھنے لگتے ہیں وہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ٹینٹ لگا ہوا ہے اور اس ٹیمپل کے بیچوں بیچ نیچے اترنے کا ایک راستہ بھی بنا ہوا تھا پھر جیف اس ٹینٹ کے اندر جا کر دیکھتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا چیزوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کافی ٹائم سے یہاں کوئی نہیں آیا ہو پھر ایرک اپنے موبائل پر سگنل چیک کرتا ہے لیکن وہاں پر نیٹ ورک نہیں آ رہا ہوتا اور میتھیس بھی اپنا فون کہیں نیچے چھوڑایا تھا اب سب ایک دوسرے سے جگڑنے لگتے ہیں ان سب کو اندادہ ہو چکا تھا کہ اب وہ بہت بڑی مسئبت میں پھس چکے ہیں میتھیس ٹیمپل کے اوپر چاروں طرف دیکھتا ہے جہاں گاؤں والے انہیں گہرے ہوئے تھے پھر میتھیس کو جھاڑیوں کے بیچ کچھ نظر آتا ہے جب وہ قریب جا کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر اس کے بھائی کی ڈیڈ بوڈی پڑی نظر آتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اسے امید نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھے گا پھر جیف دیکھتا ہے کہ وہاں پر گاؤں والے سبی لوگ وہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر چل کیا رہا ہے گاؤں والے انہیں یہاں سے کیوں جانے نہیں دے رہے دوستو اس جگہ کا ایک راز ہے جو کہانی میں آگے جا کر آپ کو پتا چلے گا ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں فون بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ سبی چونک جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ٹیمپل کے نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں انہیں ایک امید لگتی ہے کہ شاید اگر وہ اس فون تک پہنچ جاتے ہیں تو کسی سے مدد کے لیے کال کر پائیں گے پھر وہ وہاں پر لگی ایک رسی کی مدد سے میتھیس کو نیچے بھیتے ہیں ابھی میتھیس تھوڑا ہی نیچے گیا ہوگا کہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ کافی انچائی سے نیچے جا کر گرتا ہے سب اسے آوازیں دینے لگتے ہیں لیکن میتھیس کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہوتی پھر جیف باقی بچی رسی کو کھولنے لگتا ہے تاکہ کوئی نیچے جائے اور اس کی مدد کرے پھر سٹیسی نیچے اترنے کا فیصلہ کرتی ہے پھر وہ بچی اس رسی کے ساتھ اسے نیچے اترنے لگتے ہیں سٹیسی ڈری ہوئی تھی لیکن پھر بھی وہ نیچے اترنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں پھر آخر کار وہ کافی نیچے تک آ جاتی ہے اور نیچے گرے میتھیس کو دیکھ لیتی ہے اور اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتاتی ہے پھر وہ حمد کر کے نیچے جمپ لگا دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اب اسے بھی مدد کی ضرورت تھی لیکن وہ حمد کر کے میتھیس کے پاس آ جاتی ہے میتھیس جو بری طرح زخمی ہو چکا تھا لیکن ابھی زندہ تھا اب باقی اوپر کھڑے ایرک جیف اور ایمی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اب کیا کرے پھر اچانک سے ایمی ٹیمپل سے نیچے کی طرف دوڑنے لگتی ہے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور مدد کیلئے کہتی ہے لیکن جیف اسے سمجھاتا ہے کہ انہیں ہماری لینگویج کی سمجھ نہیں آ رہی اور یہ لوگ بہت غصے میں ہیں ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے انہوں نے پہلے ہی ہمارے ایک ساتھی کو مار دیا ہے گاؤں والے انہیں واپس جانے کیلئے فورس کر رہے ہوتے ہیں پھر ایمی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں پر پڑی ایک جھاڑی کو اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیتی ہے جو وہاں کھڑے ایک بچے کو لگ جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک وہ گاؤں والے اس بچے کی طرف اپنی گن تان لیتے ہیں ایمی اور جیف یہ سب دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں انہیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گاؤں والے اس بچے کو مار دیتے ہیں پھر وہ جیف اور ایمی کو اوپر جانے کے لیے فورس کرنے لگتے ہیں دوسری طرح سٹیسی کو وہاں نیچے جھاڑیوں میں کچھ حرکت محسوس ہوتی ہے اور وہ ڈر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ان کے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمی کو ایک سٹیچر میں بٹھا کر نیچے اتارا جاتا ہے پھر سٹیسی اسے بتاتی ہے کہ میں نے یہاں پر کسی کی آہٹ محسوس کی ہے اور یہاں نیچے ہم لوگوں کے علاوہ اور بھی کوئی موجود ہے پھر آخر کار وہ دونوں مل کر محسوس کو وہاں سے اوپر لے آتے ہیں جو بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اگلی صبح جب جیف اٹھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جھاڑیوں میں کچھ سرسرات ہو رہی ہے وہ جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے اسے وہاں ایک ڈیڈ بوڈی کا ٹھانچہ پڑا ہوا نظر آتا ہے اور ان جھاڑیوں پر لگے پھولوں میں سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر اچانک سے مہتیز کو اپنی ٹانگوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ میں اپنی ٹانگوں کو دیکھنا چاہتا ہوں مجھے وہاں پر کسی چیز کی چلنے کی حرکت محسوس ہو رہی ہے پھر ایمی جیسے ہی اس کے ٹانگوں سے کمبل ہٹاتی ہے وہاں پر ان جھاڑیوں نے اس کے زخمی ٹانگوں کو جھکڑا ہوا تھا جیسے وہ اس کے اندر سے باہر آ رہی ہو دوسری طرح سٹیسی کی بھی زخمی ٹانگ میں سے وہی جھاڑیاں باہر نکل رہی ہوتی ہیں جس سے اسے شدید تکلیف ہو رہی ہوتی ہے پھر وہاں پر جیف آ جاتا ہے گبرات میں اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ کیا کرے جیف ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میٹھیز کی کیسے مدد کرے ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا ہوتا ہے جائیں گے تو ایک ایک کر کے سب مارے جائیں گے اس بار پھر سے ایمی اور سٹیسی نیچے اترنے کا فیصلہ کرتی ہیں اور پھر وہ اس آواز کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہیں پھر وہ اس ٹیمپل کی نیچے بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں آ جاتی ہیں جسے جھاڑیوں نے ہر طرف سے ڈھاپا ہوا تھا اور وہ آواز بھی یہیں کہیں سے آ رہی تھی پھر وہ وہاں پر کچھ لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں ان جھاڑیوں نے جھکڑا ہوا تھا جب وہ اس کے قریب جاتی ہیں وہ وہاں پر ایک ڈیڈ بوڈی کے پاس ایک فون کو دیکھتی ہیں لیکن وہ فون خراب تھا پھر اچانک سے وہی فون کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے پھر جب وہ مڑ کے دیکھتی ہیں تو وہ آوازیں جھاڑیوں میں لگے ان پھولوں میں سے آ رہی ہوتی ہیں پھر ایمی جیسے ہی ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ جھاڑیاں اسے دبوچ لیتی ہیں اور وہاں پر اور لوگوں کی ڈیڈ بوڈیز بھی انہیں نظر آنے لگتی ہیں وہ دونوں بری طرح ڈر جاتی ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگتی ہیں وہ جھاڑیاں انہیں اپنی طرف کھہچ رہی ہوتی ہیں اور ان دونوں کو اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جیسے تیسے وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اور اس بنی رسی کے ذریعے باہر نکل آتی ہیں پھر ایمی انہیں بتاتی ہے کہ وہاں پر کوئی فون نہیں ہے اور ان جھاڑیوں میں لگے پھولوں میں سے آواز آ رہی تھی پھر وہ ایک جگہ بیٹھ کے وہاں سے بھاگنے کا پلین بنانے لگتے ہیں پھر جیف ان سب کو حوصلہ دیتا ہے کہ ضرور ہمیں ڈھوننے کے لیے یہاں پر کوئی ضرور آئے گا اور ہمارے پاس یہاں اتظار کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں ہے میتھیس کی دونوں ٹانگیں بری طرح خراب ہو چکی تھی پھر جیف انہیں بتاتا ہے کہ اگر ہم نے اس کا بروقت علاج نہ کیا انفیکشن اس کی پوری باڑی میں پھیل جائے گا اور اس کا زندہ بچ پانا بہت مشکل ہو جائے گا ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ میتھیس خود انہیں بول کر کہتا ہے کہ مرنے سے بہتر ہے میری دونوں ٹانگوں کو کاٹ دو پھر وہ ایسا ہی کرتے ہیں جیف اور ایرک مل کر اس کی ٹانگوں کو ایک بڑے سے پتھر سے توڑ دیتے ہیں اور میتھیس گھرد کی وجہ سے چیخیں نکر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اسے برداشت کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انہی جھاڑیوں میں سے کچھ ٹینیاں اس کے کٹی ٹانگوں کو کھینچ کے لے جاتی ہیں جسے وہ سب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اب انہیں آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی تھی کہ آخر کار وہ گاؤں والے انہیں وہاں سے کیوں نہیں جانے دے رہے لیکن وہ سب اس جگہ ایسے سسک سسک کر مرنے کی بجائے وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے پھر ایک رات جیف اس ٹیمپر سے نیچے اتر کر گاؤں والوں کی پوزیشن کو اچھی طرح چیک کرتا ہے تاکہ وہ وہاں سے بھاگنے کا کوئی پیلین بنا سکے اس رات سب ہی کسی بات کو لے کر جھگر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں جھاڑیوں میں سے نکلی کچھ ٹینیاں میتھیز کے موں کے اندر چلی جاتی ہیں وہ تکلیف سے تڑپ رہا ہوتا ہے پھر جیف اس کی طرف بھاگتا ہے اور ان ٹینیوں کو اس کے موں سے نکال کر دور پھینک دیتا ہے اچانک سے سٹیسی کو اپنی باڈی میں کسی چیز کی حرکت محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک نائف اٹھا لیتی ہے اور خود کو زخمی کرنے لگتی ہے لیکن باقی اسے پکڑ لیتے ہیں اسی دوران ان جھاڑیوں میں سے لگے پھولوں میں سے وہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو وہ تھوڑی دیر پہلے ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پھول ان کا مزاک اڑا رہے ہوں سب بری طرح گھبرا جاتے ہیں انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کیا چل رہا ہے دوسری طرف گاؤں والے بھی ہر وقت الٹ کھڑے تھے وہ کسی بھی صورت ان لوگوں کو یہاں سے بھاگنے نہیں دے رہے تھے ایک دن سٹیسی کو نہ جانے کیا ہوتا ہے وہ نائف سے اپنے جسم کے مختلف حصوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے اور خود کو بری طرح زخمی کر لیتی ہے پھر جیف جیسے ہی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے اور جیف کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے پھر ایرک جیسے ہی اس کے پاس آتا ہے سٹیسی وہ نائف اس کے سینے میں چُبھا دیتی ہے جس سے اس کی اسی وقت تڑپ تڑپ کر موت ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جھاڑیاں ایرک کو اپنی طرف کھہچ کر لے جاتی ہیں اور جیف جا کر بھی اس کی مدد نہیں کر پا رہا تھا سٹیسی اب بری طرح ٹوٹ گئی تھی اور وہ جیف سے اسے مارنے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی پھر جیف اسے بھی مار دیتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ گاؤں والے بھی انہیں نہیں مارنا چاہتے تھے لیکن وہ خود مجبور تھے اگر کوئی وہاں سے بچ کے چلا بھی جاتا ہے تو باقی بچے سبھی لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیف ایمی کو وہاں سے بگانے کی پلیننگ کر رہا ہوتا ہے پھر وہ ایمی کو اٹھائی اس ٹیمپل سے نیچے اترتا ہے وہ شو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ایمی مر چکی ہے پھر وہ اس کی باڈی کو وہاں نیچے رکھ دیتا ہے اور ان گاؤں والوں کا دھیان بھٹکانے کیلئے ایک طرف چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ گاؤں والے بھی سبھی اس کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں دوسری طرف ایمی جو کی زندہ تھی وہ ان سب کا تھوڑا دور جانے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ موقع دیکھتے ہی وہ وہاں سے بھاگ جائے پھر ایسا ہی ہوتا ہے جیف انہیں باتوں میں لگا کر ایمی سے کافی دور لے آیا تھا پھر وہ گاؤں والے اسے رکنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ مسرسر ان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف ایمی موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن جیف بری طرح مارا جاتا ہے پھر گاؤں کے باقی لوگ اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی یہاں سے بھاگ گئی ہے سب اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تاکہ اسے پکڑ سکے پھر ایمی کو گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ انہوں نے جیف کو بھی بری طرح مار ڈالا ہے لیکن وہ حمد نہیں آرتی اور آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے پھر وہ وہاں پر کھڑی گاڑیوں کے پاس پہنچ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ گاؤں والے اسے پکڑ پاتے وہ گاڑی کو بڑی مشکل سے سٹارٹ کر لیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اب مووی کے اینڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایمی وہاں سے بھاگ تو جاتی ہے لیکن اپنے ساتھ اپنی بوڈی کے اندر وہ خطرناک چیز ساتھ لے آتی ہے اور نہ جانے اب آگے کیا ہونے والا تھا فرنس یہی پر مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا نیکس پارٹ بھی جلدی آ جائے